بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق کرنے لگا محبت کرنے لگا یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورہ کے بغیر نہیں کیا کرتا تھا اس وقت ایک بدترین کہت آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی تھا لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے اناج مصر سے خرید کے اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں گرائے تھا وہ بھی مصر آ پہنچے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ میرا کرتہ میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا اور پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے کے آؤ بس جیسے ہی آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی آپ پورے خاندان کو لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ پہنچے اور یہاں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لئے کھڑے تھے جعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے آپ کے بیٹوں نے فرمایا یہ لشکر آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یعقوب دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لئے آسمان سے زمین پہ آئے ہیں یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کے زارو قطار رونے لگے چالیس سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا جعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پہ بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے کے لئے کھڑے تھے آپ کے اس ایمان مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنے تاج کو آپ کے قدموں پہ رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا بس وہ بن اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضر یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام کوشن رکھا تھا وقت گزر رہی رہا تھا کہ تقریباً چوبیس سال کے بعد آپ کے بابا جعقوب علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف گوچ کر گئے اور وسیعت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلوں میں تدفین کیا جائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے پہلوں میں تدفین کر دیا اور پھر مصر آ کے اپنی سلطنت کو سبھاننے لگے مصر کا ہر بچہ اور ہر بڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا جب آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف گوچ کر گئے تو مصر کے لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگا ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہمارے محلے میں بنائے تا کہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے اس بات پہ غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگے مرمر کے تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تا کہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کے ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کیا گیا آپ کی یہ وسیعت تھی کہ میں نے جبرائیل آمین سے سنا ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر لے گا تو یوسف علیہ السلام نے دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے یہ وسیعت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کے میرے بابا میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلوں میں تدفین کر دیں وقت گزرتا رہا دور بدلتا رہا یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگے اور اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لئے سیکنوں سالوں بعد اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کا تختہ الٹ دیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر میں جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے مرہوم رہے بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد یوسف علیہ السلام کی وسیعت کو پورا کرو آپ کے جد یوسف علیہ السلام کی وسیعت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے حجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا کہ کون ہے کہ جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے ایک بڑی اٹھ کے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور یوں وہ درائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جاد یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا اور اپنے ساتھ لے کے فلسطین آ پہنچا اور اللہ کے نبی جاکوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً چار سو سال حضرت یوسف علیہ السلام کی رہلت کے بعد انہیں کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا سلام ہو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر سلام ہو اللہ کے نبی اسحاق و یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام پر دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ